بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز 3.4 سال کر رہے ہیں ایکسرسائز 3.4 کا کوسٹن نمبر 4 دیکھئے فرسٹ پارٹ اس انڈرور اے سکر منس ایک سکر اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ایک سکر منس اے سکر اسی طرح یہ 3.4.5.6 پارٹ ہے کچھ پارٹ سی ملا رہے ہیں بہلے ہم دیکھتے ہیں اے سکر منس ایک سکر کی جو فارم ہے اس کو ہم نے کیسے سولف کرنا ہے یہ اے سکر منس ایک سکر کی فارم ہے یہ بھی اے سکر منس ایک سکر کی فارم ہے اگر ہم 5 کامل لے لیں اور یہ بھی اے سکر منس ایک سکر کی فارم ہے اگر ہم 4 کامل لے لیں ٹھیک ہے تو 4 کامر لے لیں اگر ہم تو یہ 3 by 4 اور یہ x square ہے جائے گا اور 4 under root بائر آ جائے گا ایسی طرح یہاں سے 5 under root بائر آ جائے گا تو یہ تینوں ایک ہی ٹائپ کے ہیں 1st 3rd اور 4th part اچھا دیکھیں اب یہ 1st part is a square minus x square تو اس کا direct integration کا فارمولہ نہیں ہے البتہ اس کو ہم نے substitution سے 3.3 question number 8 میں ہم نے اسی question کو substitution کے method سے کیا ہے اور دوسرا اس کا method ہے کہ ہم اس کو integrating by parts سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں same یہی question ہے answer بھی وہی رہے گا وہ جو فارمولہ ہے last time ایک فارمولہ وہ use بھی ہوا تھا یہ فارمولہ اس کا answer ہوتا ہے 1 by 2 x a square minus x square plus 1 by 2 a square sin inverse x over a plus یہ c ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو 1 by 2 c لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اب دیکھیں اس کو ہم by parts سے اگر ہم کریں تو پھر اس کو ہم first لیں گے کیونکہ اس کا integral direct نہیں ہے تو derivative البتہ اس کا ہو سکتا ہے اور یہ second function تو یہ first function integral of second minus integral اور integral of second into derivative of first تو اس کا derivative آئے گا 1 by 2 a square minus x square کی power 1 by 2 minus 1 ٹھیک into derivative of f of x n f of x n minus 1 derivative of base a square کا 0 اور اس کا minus 2x یہ ہوگی اس کا derivative دیا ہے integral of second derivative of first ٹھیک تو پہلے power formula apply کیا پھر base کا derivative لیا اب اس کو simplify کیا تو یہ والا بن گیا x اور x x square two two سے cancel ہو گیا اور یہ minus x square اب یہ devian والی فارم ہے کس طرح پتہ لگا کیونکہ نیچے x square ہے اوپر under root ہے اور اوپر x square ہے تو یہ divide ہونے والی فارم ہے improper فارم ہے تو پہلے اس کو divide کرنا ہے تو divide کرنے کا ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کا جو a square minus x square ہے اس کو یہاں پہ بنائیں اس کی formation کرنی ہے تو اس کو a square minus x square بنانے کے لیے ہم a square minus x square اور یعنی یہ a square add subtract کیا ہے یہ add کیا ہے یہ minus کیا ہے یہ cancel ہو کے واپس یہی رہ جائے گا اب اس کو separate separate divide کریں جو same ہے denominator کے اس کو علاق کیا جاتا ہے یہ ہم نے اس کو علاق کیا ہے a square minus x square over this minus second جو ہے a square over a square minus x square one by two اس کو separate کیا ہے separate separate divide کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ ڈیوائیڈ ہوکے a square minus x square under root آ جائے گا جو i کے equal ہے ان سمام questions میں جب ایک دفعہ آپ integrate کریں گے اور ڈیوائیڈ وغیرہ کریں گے تو واپس i آ جائے گا ٹھیک وہی جہاں سے ہم نے start لیا تھا وہ آ جائے گا اور یہ دوسرے والا کوئی فرمولہ ہوگا تو اب یہ فرمولہ جو ہے نا یہ direct فرمولہ ہے sine inverse x over a کا یہ جو ہے یہ direct فرمولہ ہے sine inverse of x over a plus c ٹھیک ہے تو اس i کو left side پہ لے جائیں اور 2i ہو گیا 2 سے divide کر دیں ٹھیک one by two اور یہ بھی one by two اور یہ والا بس c لکھ دیں اس کو اچھا دو فرمولے اور ہیں آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ a square minus x square ہونا پھر تو sine inverse x over a ہوتا ہے اور اگر under root کے بغیر سوری اگر a square minus x square ہو تو sine inverse x over a اور اگر x square minus a square under the root ہو تو پھر log of x plus x square minus a square اور اگر under root x square plus a square ہو ٹھیک تو پھر log of x plus x square plus a square under root ٹھیک یہ فرمولہ ہیں یہ فرمولہ نئے فرمولہ ہیں دونوں اور ان کو آپ یاد کر لیں ان کو پروف کیا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا اس کا پروف جو ہے وہ 3.3 کا question number 8 کا ایک پارٹ جو ہے وہ یہ پروف ہے اور دوسرا پارٹ یہ والا تھا تو ان کو فرمولے کے طور پر بھی apply کیا جاتا ہے apply کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اگر x square plus a square ہے log of x plus x square plus a square under the root اور اگر x square minus a square ہے تو پھر یہ اور اگر a square minus x square ہے تو پھر sin inverse x over a اور اگر under root کے بغیر x square plus a square ہے تو اس کے اس میں وہ 10 a1 over 8 10 inverse x over a تو یہ فرمولہ جو ہے نا ان کو صحیح طریقے سے یاد کرنا پڑتا ہے ذرا سی بھی اس میں confusion نہیں ہونی شاہیے ورنہ آپ پہلے فرمولے یاد کر لیں پھر آپ question solve کریں اچھا یہ ہم نے جو ہے نا کیا ہے یہ جو first part یہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم second part کریں third part دیکھیں یہ بھی بالکل وہ a square minus x square والی فارم ہے لیکن ابھی پہلے نہیں پہلے آپ کو اسی کو one لے first لیں اس کو second یہ first function integral of second بالکل وہ یہ x minus integral of second derivative of first one by two اس کی power minus one by two derivative of base four کا zero اور اس کا 2x اور two fives are ten minus ten x ٹھیک اب یہ دیکھیں اس میں کہ اس کو denominator میں shift کیا تو two fives are ten minus five x square بن گیا تو devian والی فارم بن رہی ہے جیسے ابھی devian والی فارم بنی تھی ہم four کو add separate کریں گے کیونکہ اس میں ایک جگہ پہ four لکھا ہوا ہے اور اب اس کو separate separate divide کیا ہے یہ separate divide کیا ہے اس کو بالکل اسی لائن پر یہ والا جو ہے وہ one by two پر جا کے one minus one by two تو one by two رہ گیا اور یہ i بن جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اور یہ دوسرے اور یہ integral پہلے کے ساتھ یہ integral دوسرے کے ساتھ پہلے والا جو ہے نا یہ i بن گیا دوسرے والا جو ہے sine inverse کا فارمولہ بنانا ہے تو پہلے یہ five کامل لینا پڑے گا یہ five کامل لیا جو چیز کامل لی جاتی ہے within bracket divide ہوتی ہے پہلے کو divide کیا دوسرے کو divide کیا ٹھیک ہو گیا تاکہ یہ farm بن جائے a square minus x square کی اب یہ a square یہ under root five ہے جب باہر گیا تو under root five اس کو باہر بھیج دیں ادھر تو باقی جو ہے یہ والا a square بنا دیا two over under root five کا whole square four by five ہوتا ہے تو یہ آ گیا sine inverse x over a ٹھیک یہ فارمولہ apply ہو گیا sine inverse x over a یہ والا c بس لکھ دیں اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کا answer آ گیا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ہے نا یہ جو اس کا fourth part ہے اگر آپ دیکھیں fourth part بالکل اسی line پہ fourth part ہو جائے گا fourth part میں بس four کی جگہ پہ three آ گیا ہے اور five کی جگہ پہ four آ گیا ہے اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو same اسی line پہ یہ solve ہو جائے گا اچھا اب second part دیکھیں second part میں second اور یہ جو fifth part ہے نا second اور fifth part ان دونوں میں یہ جو فارمولاز اب بھی بتائیں آپ کو یہ والے ایک میں یہ والی فارم آئے گی تو لاغ یہ لگا دیں گے ایک میں یہ فارم آئے گی تو لاغ آپ یہ لگا دیں گے ٹھیک تو پہلے second part دیکھیں تو اس میں صرف minus کی جگہ پلس ہی آنا ہے اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو اسی طرح یہ first لیا یہ second first integral of second minus integral integral of second derivative of first ٹھیک اور یہ اچھا دوسری بارہ بتا دوں یہ سارے substitution سے بھی ہو جاتے ہیں substitution جو تین فارمز آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ تین of substitution کی فارمز سے بھی یہ ہو جاتے ہیں تو یہ x square one by two power one by two minus one derivative of base یہ two x آ گیا اس کو simplify کیا تو یہ x square آ گیا ٹھیک ہے جو اب اس میں ڈیوینڈ کی فارم ہے بلکل اسی لائن پہ minus plus کیا separate separate divide کیا separate separate divide کر دیا x square minus a square over this اور a square over this ٹھیک ہے یہ اگہ i بنتا ہے یہ i بن گیا اور یہ دوسرے بارہ جو ہے نا یہ ساتھ لکھ دیئے یہ اس کا فارمولہ بنا ہے log of x minus اگر پلس sorry log of x پلس x square minus a square جو اسے fifth part ہے نا اس میں یہاں پہ بس یہاں تو یہ ہی بنے گا plus c اور یہاں پہ صرف plus آ جانا ہے اور کوئی difference نہیں ہونا اس میں ٹھیک ہے یہ فارمولہ بلائے کیا ہے اور یہ والا جو ہے یہاں پہ آ گیا اس two i کو left side پہ لے گئے two i بن گیا اور two سے divide کر دیا اس side اس کا نام c رکھ لیں آپ ٹھیک ہو گیا تو یہ third part part بتا دیئے اور fourth part جو ہے وہ بلکل اسی طرح third part کی طرح ہے اور fifth part جو ہے یہ second part کی طرح ہے ٹھیک ہے اس میں یہ plus آئے گا تو یہاں پلس کا use on ہے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا جو یہ fifth part ہے دیکھیں fifth part اس کا یہ fifth part یہ fifth part x square plus a four ہے ادھر x square minus a square تھا اس کو سمجھنے x square plus a square ہے ٹھیک ہے تو یہ two آ جائے گا اے کی جگہ بس باقی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ minus کی جگہ plus ہے formula اس میں دو دفع آپ اس کو integrate by part کریں تو یہ ہو جائے گا آپ سے بلکل اسی طرح اس میں جو formula apply کرنا ہے وہ یہ والا ہو جائے گا یعنی x square plus four تو یہ آ جائے گا log of x plus x square plus four ٹھیک ہے یہ ادھر بتایا ہے کہ یہ اس part کی طرح یہ salt ہو جائے گا صحیح ہے اچھا یہ جو آگے sixth part ہے نا یہ جو sixth part ہے x square e power ax تو یہ question number two کا جو ہم نے fifth part کیا ہے question two کا یہ ہے تو اس میں x cube e power five x ہے اس میں x square ہے تو اس کو تین دفعہ integrate ہم نے کیا تھا تو یہ x cube ختم ہوا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایک دفعہ integrate کیا again integrate کیا اور پھر اس کے بعد again integrate کیا یہ تین دفعہ x cube ہے تو تین دفعہ integrate کرنے سے یہ x cube جو ہے نا پہلی دفعہ x cube کو integrate کیا تو کیا بنا 3x square پھر integrate کیا تو پھر بنا 2x پھر integrate کیا تو پھر یہ x ختم ہوا اور باقی e power جو بھی کچھ لکھا ہو اس کا simple method e power e x کا یعنی یہ اس کو لینے فرسٹ اس کو لینے second تو فرسٹ فنکشن integral of second first function x square integral of second e power a x e power a x کا integral کیا ہوگا e power a x over a minus integral پھر integral of second e power a x over a derivative of first x square کا جائے گا 2x تو دو دفعہ اس کو integrate کریں گے تو آپ کے پاس یہ بھلا x square ہے نا یہ ختم ہو جائے گا پہل دفعہ 2x بنے گا اور اگلی دفعہ 1 بن جائے گا اور اس کا integral ہر دفعہ e power a x over a ہی آتا جائے گا جیسے اس fifth part میں e power 5x over 5 آ رہا ہے ٹھیک ہے fifth part میں e power 5x over 5 اس میں e power a x over a تو یہ fifth part کی طرح یہ solve ہو جائے گا تو آپ نے یہ question number 4 کے جو چار پانچ parts ہیں ان کو integrating by parts کے method سے آپ نے یہ solve کر لینے ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ واقعی انشاءاللہ بعد میکنے میکنے میکنے